سب سے پہلا جو حسد کرنے والا ہے وہ ابلیس اور شیطان ہے اور سب سے پہلا تکبر کرنے والا بھی ابلیس اور شیطان ہے تو جو حسد کرتا ہے گویا کہ وہ ابلیس کی سنت پر عمل کر رہا ہے وہ شیطان کے طریقے پر عمل کر رہا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک مطالعہ پر اعتراض کر رہا ہے حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس نے حسد کیا کہ اس آدم کو اتنی بلندی کیوں نصیب ہو گئی اتنا مرتبہ کیوں نصیب ہو گیا کہ میں اتنا عبادت گزار میں اتنے عرصے کا یہاں پر رہ رہا ہوں فرشتوں کے ساتھ مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کرو اس کے اندر حسد آ گیا اور اس کے اندر تکبر آ گیا کہ میں بڑا ہوں یہ مٹی کا بنا ہوا بڑا نہیں ہے میں آگ سے بنا ہوں آگ اوپر کو جاتی ہے اس لئے کہ ابلیس جن ہے تو میں آگ سے بنا ہوں آگ اوپر کو جاتی ہے میں بڑا ہوں تو ابلیس سب سے پہلا تکبر اور حسد کرنے والا تو گویا کہ حسد اور تکبر جو کرے گا وہ ابلیس کی سنت کو تعلیٰ کرے گا تو جس طرح ابلیس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نفرت ہے لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے تو حسد کرنے والا تکبر کرنے والا اللہ نہ کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو اس لئے حسد سے تقبر سے ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے